ہمارے ساتھ M.I.M. کے رکنے اور رکنے اسمبری وارس پتھان صاحب ہیں جس طرح سے وارس پتھان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ملک میں دائش جو ہے اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم نوجوانوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کبھی چہات کے نام پر مرگل آ رہی ہے تو کبھی لڑکیوں کا لالس دے کر انہیں اپنے طرف تھیش رہی کوشش کر رہی ہے بہت سے نوجوان جو ہے ان کے فریق میں آ بچاتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے ہی دیکھا تھا کہ ایک یہاں کے پربنی کے لڑکے کو لوگوں نے یہ لالس دی تھی کہ آپ یہاں آ جاؤ تو آپ کو جو ہے لڑکی فرام کی جائے گی اور خلافت کا تصور جو ہے غلط طریقے سے پیش کر کے خلافت کے بارے میں غلط معلومات دے کر جو نوجوانوں کو یہ لوگ غمرا کر رہے ہیں اس بارے میں آپ مسلم نوجوانوں سے کیا پیل کرنا چاہیں گے اور آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی آتنگوادی سنگٹن جو ہے ہم اس کا پور زور طریقے سے پوری طرح سے ویروت کرتے ہیں ہماری پہلی پارٹی ایسی ہے جس نے تو آئیس آئی اس کو جہانم کا کتہ کہا ہے کہ وہ لوگ سالیم ہیں جہانم کے کتے ہیں نیہتے اور بے کسوروں پہ وار کرتے ہیں ان کا کھون کرتے ہیں ہم پور زور طریقے سے نشید کرتے ہیں ہر طرح کے ٹرریس پرڈانائیشنز کا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیش کے بچے ہیں وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور چلے بھی گئے آ گئے تو میرا اُسے ایک نیویدن ہے ایک ریکویشت ہے کہ آپ پلیس کسی بھی ایسی سائٹ پر بھی مت جائیے جہاں پر اس طرح کی دیش دروئی لوگ گتی ویدیاں اپنی بتا رہے ہیں یہ لوگوں کا کام ہے صرف برگلانا ہے یہ لوگوں کا کام ہے آپ کو جھوٹی باتیں بتانا آپ کو اکسانا ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے یہ کھوکلے ہیں یہ بزدل ہیں یہ نپن سکھ لوگ ہیں تو آپ برائے مہربانی برائے کرم کوئی بھی سائٹ پر نہ جائیں کوئی بھی سائٹ بھی چیک نہیں کریں اور ان کی مٹھی چکڑی چکڑی باتوں میں نہ آئیں یہ میری دیش کے نوجوانوں سے ایک درخواست ہوتی ہے بشت